بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سکائی لینڈ عمرہ سیریز میں جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ عمرہ گروپ کے بارے میں ہے سب کو پتہ ہے میری ویڈیوز جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں میرے پیکجز میں ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتا ہوں ابھی رمضان میں کچھ ہمہ گروپ بھی لے کے جا رہے ہیں کوئی مطلب جس کے ساتھ کمبائن ایک بندہ ہوتا ہے وہ سارا اور اس کو گائیڈ کرتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں بہنیں بھائی وہ چاہتے ہیں ہمیں کسی گروپ میں شامل کر دے کیونکہ ہم فرس ٹائم جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے یہاں سے کیسے جائے وہاں کیا کرے تو لوگوں کے یہ مدرس ڈیمارڈ پہ کچھ گروپ بھی ہم اب بناتے رہتے ہیں ایک گروپ کی روانگی ہماری تین مارچ کو ہے جس کی بوکنگ تقریباً کمپلینٹ ہونے والی ہے کافی بندے اس میں ہم نے ایٹ کری ہوئے ہیں تو یہ جو گروپ ہے وہ تین مارچ ہو جائے گی ایکیس دن کا گروپ تینس کو واپس ہی ہے اس کی تو بوکنگ تقریباً پورے ہونے والی اس میں بھی کچھ ٹیٹے ہیں کوئی بندہ اس میں جانا چاہتے تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ابھی جو اس ویڈیو میں میں گروپ شیئر کروں گا یہ پندرہ دن کا گروپ ہے اور اس کی روانگی ہوگی دس مارچ ہو اسلامباد سے چدہ فلائٹ ہوگی ائر بلو یہ ائر بلو کا گروپ ہے اس میں سعودی ارلائنڈ نہیں ہے اس والے گروپ میں اس کی ڈیٹیل میں شیئر کر دیتا ہوں کہ ہوتل کون سا ہے اور کس طرح اس گروپ میں جانا ہے ٹھیک ہوگی ہے جی تو یہ جو گروپ ہے اس میں جو ہوتل ہم نے دیئے ہوئے مکہ میں ہدایہ ٹاور ہے چار کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے فائی فٹار ہوتل لیکن بس سرویس ہے اس کی ہر ٹائم ہر نماز پہ آپ کو بس مل جاتی ہے ہوتل کی طرف سے فری اس کے چارجز نہیں ہوتے تو ہدایہ ٹاور ہے اور مدینہ کا جو ہوتل ہے وہ انسار پلس ہے ساڑھے پانچ سو میٹر پہ ہے پانچ سے ساڑھے پانچ سو میٹر واکنگ ڈسٹنس میں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ کا جو یہ پورا رمضان کے پندرہ دن اس میں آ جائیں گے دس مارچ کو ہمارچ رمضان ہی ہے تو دس مارچ سے جانا ہے اور پھر یہ چھو بیس مارچ کو واپسی ہوگی ائر بلو کی فلائٹ ہوگی اس میں کیا کچھ ہے شاہ پیکج میں اور کیا مطلب ٹرم جنڈ کنڈیشن کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گروپ ہوگا اس میں اگر خواتین جانا چاہتی ہے تو ان کے ساتھ محرم کا ہونا لازمی ہے اور جو ستر سات سے اوپر بندے ہیں اس کے ساتھ لازمی کوئی ینگ بندہ ہو کیونکہ بس گروپ کیسی طرح کی وہ ہے تاکہ دوسرا وہ ہو بندہ ٹھیک ہوگی ہم آچھا جی اس میں جو پیکج میں کیا کچھ شامل ہوگا یہ میں بتا دیتا ہوں اور اس میں ایکسٹر کیا چیزیں آپ کو مل جاتی ہے کیونکہ دعمل جو پیکجز ہم شیئر کرتے ہیں اس میں زیارات نہیں ہوتی اس میں زیارات بھی ہوتی ہے اس میں زیارات آپ کو مکہ اور مدینہ دونوں کی زیاراتیں مل جاتی ہیں ڈیٹیل میں اس میں شیئر کروں گا کی کون کون سی زیارتیں ہیں مکہ کے ہیں غار سور غار خیرہ جبل رحمت مسجد نمرا مزدال پا اور کافی جائے پیداشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی گئے مسجد جن تو کافی ساری میدان عدل حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل خات مسجد اس طرح مدینہ کی زیارات ہیں مسجد نبوی مسجد قباب باع سلمان پارسی مسجد قبلہ تین غزوہ حندق سبہ مساجد رہائش اگاہ امام زین العابدین جبل احد خبرستان شہدہ احد مسجد بلال مسجد عثمان مسجد امامہ مسجد ہیلی مسجد صدیق اکبر اس طرح کافی زیارات آپ کو اور وہاں پہ حاجی صاحب آپ کے ساتھ ہوگا اس گروپ کے ساتھ جو کہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا ان کو ٹھیک ہو گیا تو یہ اس میں ایکسٹرہ زیاراتیں ہوگی حاجی صاحب جو ہوگا اس گروپ کے ساتھ وہ مکہ میں حاجیوں کو ریسیب کرے گا کیونکہ یہ پہلے گروپ کے ساتھ گیا ہوگا تو ادھر ہی یہ گروپ لیٹ کرے گا پھر اس سے آگے جب وہ کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا گروپ یہاں سے تو کوئی ایشوا نہیں ہوگا یہاں سے حاجی چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہماری ٹرانسپورٹ آویلیبل ہوتی ہے ائرپورٹ پہ ائرپورٹ سے جب لے جاتے ہیں مکہ تو پھر یہ حاجی صاحب جائن کر لیں گے اس گروپ کو اور ان کو انسٹرکشن دیں گے کیا کرنا ہے کس طرح سے زیارات ہے کس دن ہوگی تو یہ سارا کچھ پھر ادھر کر دیں گے تو یہ پورا ایک گروپ جائیں گے انشاءاللہ اور یہ پندرہ دن کا گروپ ہوگا اس میں ہوترز میں نے بتا دیا ریٹس میں بتا دیتا اس میں جو شیرنگ روم کا ریٹ ہوگا دو لاکھ چونہ نزار روپے اس طرح قواڈ روم کا جو ریٹ ہوگا دو لاکھ پینسٹھ ریپل روم دو لاکھ پچھسٹی ازار دبل روم تین لاکھ انیس ازار روپے ٹھیک ہے جی تو یہ ریٹ سے شیرنگ روم پہلے میں نے بتا ہے پان بیڑوالہ روم ہوگا اگر فیملی چار بندے ہے تو چار بیڑوالہ روم ہوگا اس طرح تین بندے تو تین بیڑوالہ اور اگر دو بندے تو دو بیڑوالہ روم ہوگا تو یہ ان لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے جو پہلی دپا جا رہے ہیں جن کے پاس نالج کم ہے وہاں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گائٹ کرے تو وہ اس گروپ کو جائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیکی جو میں کیا شامل ہے اس میں ہم آپ کو ویزا دے دیتے ہیں ٹکٹ دے دیتے ہیں ریٹرن ائر بلو کی اس طرح مکہ مدینہ میں ہوتل اور کمپلیٹ ٹرانسپورٹ وہاں پہ زیاراتیں حاجی صاحب ہوگا وہ گائیڈنس دے گا جن کو جو بھی پرابلم جو بھی پوچھنا ہو بندہ اتکا اپنا ان کے ساتھ ہوگا کھانا پینا اس پیکیج میں نہیں ہے وہ ہر کسی نے اپنا کرنا ہے اس گروپ کی بوکنگ جاری ہے سکائی لینٹ ہیولینٹ ٹورز اسلامباد میں گلبرگ گرینز میں ہمارا آفیس ہے اس گروپ کو جائن کرنے کے لیے ہمیں ڈاکومنٹس وٹس اپ کر سکتے ہیں پاسپورٹ شناتی کار اور ایک تصویر ٹھیک ہو گیا اگر بچے ہیں تو بے فارم دے سکتے ہیں تو اس کی بوکنگ جاری ہے اور ہمیں آپ وٹس اپ کریں آپ کو پیکیج ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ